السلام علیکم پیارے دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایسے نو لوگوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو اگر رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا یعنی کہ ان نو لوگوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے اسی لیے آج کا یہ وڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے اگر آپ بھی نو لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو آپ ہماری اس وڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اس وڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کر دے تاکہ رمضان میں ہر مسلمان کے پاس یہ وڈیو پہنچ جائے پیارے دوستو رمضان شریف مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نایاب تحفہ ہے اگر آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں تو آپ اس وڈیو کو ایک لائک کریں پیارے دوستو یاد رکھیں ہر مسلمان مرد اور عورت جو بالک ہو جو اپنے ہوش و حواس میں ہو اس پر رمضان کے روزے فرض ہے یعنی کہ اس کے لیے رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنا ضروری ہے اور کوئی ان کی فضیلت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے اور بینہ وجہ روزہ چھوڑنے والا گنہگار بھی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہو کہ نو لوگ ایسے ہیں جن کو رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھنے کی چھوٹ ہے یعنی کہ اگر یہ نو لوگ رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھے تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا یہ نو لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں نمبر ایک بیمار آدمی پہر دوستو سب سے پہلا انسان ہے بیمار آدمی یعنی کی ایسا انسان جو سخت بیمار ہو ایسے انسان کو رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے اگر ایسا بیمار آدمی روزہ نہ رکھتا ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا اب یہاں پر بات آتی ہے کہ ایسی کونسی بیماری ہے جن میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی ہے جو نارمل لوگوں میں ہوتی ہے جیسے کی اگر کسی کے گھٹنے میں درد ہو گیا سر میں درد ہو گیا یا پھر کسی کو سردی زخام ہو گیا اور اس نے روزہ چھوڑ دیا ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا بالکل ضروری ہے یہاں پر بیماری سے مراد ان بیماریوں سے ہے جن میں انسان کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے اب آپ یہ سوچیں گے کہ ہمیں اس بات کا کیسے پتا چلے گا کہ کون سی بیماری میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو ہم آپ کو بتا دے اس بات کا آپ کو ایسے پتا چلے گا اگر کوئی ماہر ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے کہ اگر آپ بھوکے پیسے رہے تو اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے یا پھر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری اور بڑھ سکتی ہے ایسی صورت میں رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنا جائز ہے یعنی کی چھوٹی موٹی بیماریوں میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے اب یہاں پر کسی نے اپنی بیماری کی وجہ سے یہاں پر روزے چھوڑ دیئے ہے تو یہ یاد رکھے کہ اس کو ان روزوں کو بعد میں رکھنا پڑے گا جب اس کی بیماری دور ہو جائے گی یعنی کی جب اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی تو اس کو چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کرنا ہوگا اب کسی کی بیماری ایسی ہے کہ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوئی اور اس کا آخری وقت تقریب آ گیا تو ایسے میں وہ اپنے گھر والوں کو یہ وسیعت کرے کہ میرے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں وہ ان کا فدیہ ادا کرے اور فدیہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکن کو دو وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے نمبر دو پیر دوستو دوسرے نمبر پر ہے حاملہ عورت یعنی کی پریگنینٹ عورت پیر دوستو جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہو یعنی کی جو حاملہ ہو پریگنینٹ ہو اگر ایسی عورت کو اور اس کے بچے کو جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی عورت بھی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہے ایسی عورتوں کو کوئی گناہ نہیں ہوگا یعنی کی ایسی عورتوں کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے لیکن یاد رکھے ایسی عورت بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں رکھ لے یعنی کی جب اس کی صحت تندرست ہو جائے تو اس کو وہ چھوڑے ہوئے روزے کو قضاء کرنا ہوگا اس کے علاوہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے پریگنینٹ ہے اور ایسے عورت کو کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر وہ روزہ رکھ لیتی ہے تو اس کو یا اس کے بچے کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا تو ایسی عورتوں کے لیے بھی روزہ رکھنا ضروری ہوگا نمبر تین دودھ پلانے والی عورت پیرے دوستو ہم آپ کو بتا دے یہ دودھ پلانے والی عورتیں پہلے ہوا کرتی تھی تو یہ کسی کے بچے کو پیسوں کے لیے اپنے ساتھ میں لے جاتی تھی اور دو سے دھائی سال تک دوسروں کے بچوں کو اپنا دودھ پلاتی تھی یعنی کی وہ دودھ پلانے کی ٹھیکے داری لیتی تھی ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے جو بچوں کو دودھ پلاتی ہے مگر یہ سلسلہ آج کے زمانے میں تو نہیں رہا اسی لیے اب جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس کو کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اس نے اگر روزہ رکھا تو اس کے بچے کو کوئی نقصان ہوگا تو ایسی عورت رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہے اور اس کو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بعد میں اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضاء کر لے نمبر چار پر دوستو چوتھا شخص وہ ہے جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنے عمر کے آخری پڑاو میں پہنچ گیا ہے یعنی کہ اپنی عمر کے بڑھاپے میں پہنچ گیا ہو اگر کوئی شخص اتنا زیادہ بڑھا ہو گیا ہو کہ وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتا ہے اور وہ بیٹ بھی نہیں سکتا ہے اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا زیادہ کمزور ہو چکا ہے کہ اس میں روزہ رکھنی کی بلکل بھی طاقت نہ بچی ہو تو ایسا شخص بھی اگر رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھے گا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا یعنی کہ ایسے بڑھے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑ دینا جائز ہے مگر یاد رکھے ایسے بڑھے شخص کے لیے بھی فدیہ کا مسئلہ آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا فدیہ ادا کرے یعنی کسی گریب مسکن کو دو وقت کا پیٹ بھر کے خانہ کھلائے نمبر پانچ حیج نفاس والی عورت ایرے دوستو حیج نفاس اس کے بارے میں تو آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہوں گے حیج کہتے ہیں جو عورتوں کے ہر مہینے مخصوص دین آتے ہیں جان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے یعنی کہ ان عورتوں کا بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے یہاں پر ایک بات اور یاد رکھے اس سے پہلے لوگ جو آپ کو بتائے گئے ہیں اگر وہ روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ ہو جائے گا مگر یہ حیج اور نفاس والی عورتیں ایسی ہیں جو اس حالت میں کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتی ہے یعنی کہ ان کا روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے اگر یہ اس حالت میں روزہ رکھ لیتی ہے تو ان کو سکت گناہ ہوگا لیکن ہاں جب ایسی عورت پاک صاف ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ وہ بعد میں ان چھوڑے ہوئے روزوں کو رکھ لیں نمبر چھے پاگل یا دیوانہ آدمی پیر دوستو جو آدمی پاگل ہو گیا ہو یعنی کہ جس کا دماغ خراب ہو گیا ہو جو اپنے آپے سے باہر ہو گیا ہو جو بہکی بہکی باتیں کرتا ہو اچانک بے ہوش ہو جاتا ہو ایسے انسان کے لیے بھی رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے یعنی کہ اگر ایسا پاگل آدمی بھی روزہ نہ رکھے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا مگر ایسے انسان کو بھی چاہیے کہ اگر بعد میں اس کا دماغ جب ٹھیک ہو جائے جب وہ تندرست ہو جائے تو چھوڑے ہوئے روزوں کو قضاء کرے نمبر سات مسافر کا ہونا پیارے دوستو مسافر کہتے ہیں اس شخص کو جو سفر میں ہوتا ہے ایسا شخص بھی اگر سفر کی حالت میں ہیں تو وہ روزہ نہ رکھے تو اس کو کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا یعنی کہ مسافر کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے مگر اب یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ کیسا سفر تو ہم آپ کو بتا دے جو سفر 92 کلومیٹر سے دور کا ہو اور کم سے کم 15 دن کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو ایسے مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے لیکن جب اس کا سفر پورا ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے یہاں پر ایک بات اور یاد رکھے اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں تو روزہ رکھوں گا میرا سفر تو آرام کا ہے تو یاد رکھے ایسا شخص بھی سفر کی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہے اس کا روزہ ہو جائے گا اور بہتر بھی یہی ہے اگر سفر آرام کا ہو تو روزہ رکھ لینا چاہیے لیکن اگر نہ بھی رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا نمبر آٹھ جس کی جان جانے کا خطرہ ہو دوستو اگر کوئی شخص کسی کے پاس اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر آ جائے اور کہنے لگ جائے کہ تم نے روزہ رکھا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا یا پھر میں تمہیں مار دوں گا اس طرح سے اگر کسی کی جان کا خطرہ آ جائے تو ایسی صورت میں انسان کو روزہ چھوڑ دینا چاہیے یعنی کہ جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو اب اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے لیکن اس وجہ سے اس کے جو روزے چھوٹ رہے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں رکھے یعنی کہ ان کو قضاء کر لے نمبر نو نابالک بچہ پیارے دوستو جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ روزہ ہر اس انسان پر فرض ہے جو بالک ہو اور اپنے ہوش و حواس میں ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ نابالک پر فرض نہیں ہے اگر کوئی نابالک بچہ روزہ نہ رکھے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا یعنی کہ اس کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے لیکن کوئی بچہ اپنے دس سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے پیر دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستو اور رشتے داروں میں شیئر ضرور کریں اور سواب کے مستحق بنیں ہم ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے السلام علیکم اللہ حافظ